السلام علیکم میرا نام ہے نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں All in One TV اس کے لئے یہ ایک بہت تھکا دینے والا دن تھا کیونکہ اس کے باس نے اسے دھیر سارے کاغاز کاپی کرنے کے لئے دیئے تھے اور وہ اپنے اس کام سے بہت تھکا ہوا اور بہت پریشان اور تنگ تھا پیشی کے اعتبار سے وہ ایک پیٹنٹ اٹھونی تھا جس کا کام مختلف تجربات کرنا اور ان پر تحقیق کرنا تھا بات کر رہے ہیں چیسٹر کالسن کی چیسٹر کالسن جس نے فوٹوکاپی ایجاد کی تو جب کالسن کے باس نے اسے دھیر سارے کاغاز کاپی کرنے کے لئے دیئے اور ان پیپرز کو بار بار کئی دفعہ لکھنا تھا ایک ہی کام کو بار بار کرنے کی اکتاہٹ نے اسے اسی بات پر اکسایا اور سوچنے پر مجبور کیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کیا جا سکتا ہے اور اس کام کے لئے چیسٹر کالسن نے اپنے کچن کا استعمال کیا سن 1938 میں کالسن نے کوٹوکاپی پر تجربہ کرنے کے لئے اپلائی کیا اور ایک پیٹن کے طور پر کالسن نے اپنی سب سے پہلی کوپی زنگ پلیٹ پر تیار کی جو کہ سلفر سے لپٹی ہوئی تھی کالسن نے اپنا سب سے پہلے لفظ 10-20-38 ایسٹوریا لکھا جیسے کالسن نے مائکروسکروپ کی سلائیڈ پر رکھا مائکروسکروپ پر وہ سلائیڈ رکھنے کے بعد چیسٹر کالسن نے دوبارہ سلفر کے اوپر وہ سلائیڈ رکھ دی اور ایک تیز سلائیڈ کے نیچے سے اسے گزارا اور پھر چیسٹر کالسن نے جب وہ سلائیڈ ہٹائی تو شیشے پر ان الفاظ کی شبی ٹہر چکی تھی جسے دنیا کی سب سے پہلی فوٹوکاپی کہتے ہیں چیسٹر کالسن نے اپنی اس اجاد کو بہت سی کمپنیز کو بیچنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اس کی اجاد ابھی بھی تکمیل کے مراحل میں تھی اور اس میں زیادہ تر لوگ کاربن کا استعمال کیا کرتے تھے اور ہاتھوں سے چلنے والی مشین پر انحصار کیا کرتے تھے 1949 سے لے کر 1944 تک تقریباً بھی اس کمپنیز نے اس کی اجاد کو آگے بڑھانے سے انکار کیا ان کمپنیز میں آئے بیم اور جنرل الیکٹر جیسی بڑی کمپنیز بھی شامل تھے جن کو بھروسہ نہیں تھا کہ ایسی کوئی مشین بھی ہو سکتی ہے بلاخر 1944 میں بیتلے میموریل انسٹیٹیوٹ نامی ایک معمولی سی کمپنی نے جو کہ کولمبیا اوہیو میں تھی کالسن سے ایک معاہدہ کیا 1947 میں ہیروائٹ کارپریشن جو کہ ایک چھوٹی سی نیوورک بیسٹ کمپنی تھی فوٹوگرافر پیپر بنانے اور بیچنے کا کام کیا کرتی تھی چیسٹر کالسن نے ہیروائٹ کمپنی حرارتہ کیا اور انہیں اپنی اس ٹیکنلوجی کو بہتر بنانے کے لیے لائسنس طلب کیا ہیروائٹ کمپنی جو کہ اپنی مارکٹ میں لانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا ہیروائٹ کمپنی کو الیکٹرگرافی نام تھوڑا سوفیسٹیکیٹر لگ رہا تھا تو انہوں نے اس کا نام مدل کر زیروگرافی رکھا جو کہ گریگ کا ایک ورڈ ہے جس کے معنی خوشک لکھائی کے ہیں سر 1948 میں ہیروائٹ کمپنی نے زیروگرافی کا نام تبدیل کر کے زیروگرافی کر دیا بلاخر سر 1949 میں زیروگرافی کمپنی نے اپنا سب سے پہلا زیروگرافی کاوپی متعارف کرائے جس کا نام موڈل اے رکھا گیا وقت کے ساتھ ساتھ سارے کمپنی کو شکست دینے کے بعد زیروگرافی کمپنی کافی درقی پا چکی تھی جو کہ صرف اور صرف چیسٹر کالسن کے بدولت ہمیں یہ آسانی حاصل ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رنگوں میں بھی تبدیلی آتی گئی اور ہمیں کلرپل صفحات بھی ملنے لگے چیسٹر کالسن کا پورا نام چیسٹر فلوائٹ کالسن تھا ان کی پیدائی سیئیٹل واشنگٹن میں سن 1906 فیبرری میں ہوئی انہوں نے 1949 میں اپنی تعلیم فیزیکس میں کالیفونیا انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی سے کمپلیٹ کی انہوں نے ایس انجینئر بھی اپنی خدمات بیل لیبریٹریز کو بھی پیش کی تاریخ قیصہ نہرباب 1968 کو ستمبر میں اختتام ہوا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیس لائک اور سبسکرائب